السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا میں شہریان حیدر آباد و سکندر آباد اور ریاست تلنگانے کی عوام سے بلا مذہب و ملت ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں سے اور بالخصوص مسلم نوجوانوں سے مخاطب کرنے کے لیے حاضر ہوں ہندوستان کی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا شہریت ترمیمی بل اور اس بل کو پاس کر دیا اور وہ خانون کی شکل اختیار کر گیا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں شہریت ترمیمی خانون اور ان آر سی اور ان پی آر یہ ایسے خانون نکالے جا رہے ہیں ہندوستان کی مسلمانوں کے خلاف ایک دناؤنی سازش کے ذریعے تو اس کے خلاف بیرسٹر اسد الدین و ایسی صاحب نقیب ملت جو رکنے پارلیمنٹ ہیں ہیدر آباد کے ان کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے دس جنوری کو بعد نماز جمعہ عیدگاہ میرالم بہدر پرے میں نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور بعد نماز جمعہ شاطری پرم تک یہ احتجاجی ریلی نکالی جائے گی میں عوام سے اور بخصوص مسلمانوں سے خواتین سے نوجوانوں سے بچوں سے بزرگوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں یاد رکھو کہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں اس احتجاجی ریلی یعنی ترنگہ ریلی نام دیا گیا ہے اس پروٹسٹ ریلی میں آپ کو لاکھوں کی تعداد میں شریک ہو کر اپنا بھرپور اتحاد کا ثبوت دینا ہے یاد رکھو اگر آپ کے لمحیں غلط ہوں گے تو ہم کو صدیوں تک سزا ملے گی تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد رکھئے دس جنوری جمعہ کا دن ہے آپ کو میدان جنگ کے لیے تیار ہونا ہے لاکھوں کی تعداد میں عید کا میرالم پہنچنا ہے اور یہاں ہیدر آباس سے ڈلی کی حکومت کو یہ بتا دینا ہے کہ یہ پروٹسٹ ریلی مسلمانوں کی ہے جس میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کرتے ہوئے احتجاج کیا کہ نرسی کے خلاف احتجاج کیا سی ڈبل اے کے خلاف احتجاج کیا ان پی آر کے خلاف بہرحال آپ کو لاکھوں کی تعداد میں شریف ہو کر مسلمانوں کے بے باگ خائد ہردی لزیز خائد بے لاؤس خیادت نیڈر خائد بیرسٹر اسد الدین ویسی صحاب رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد کی خیادت کو مضبوط اور مستحقم کرنا ہے یاد رکھو ہندوستان کو یہ بتانا ہے ہندوستان کے وزیر آزم نرندر موڈی کو بتلانا ہے ہندوستان کے وزیر داخلہ امیش شاہ کو بتلانا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین ویسی صحاب نہ صرف حیدر آباد کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں بلکہ ہندوستان کے کڑوڑوں مسلمانوں کے اور کڑوڑوں دلیتوں کے بے باک رہنما ہیں اور ہندوستان بھر کے خائد ہیں یہ بتانا ہے یاد رکھو مسلمانوں آپ کو جمعہ کے دن کوئی مصروفیت نہیں رکھنا ہے آپ کو متحد اور منظم ہونا ہے ایک ایک نوجوان ایک ایک بزرگ شریک ہو کر آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ہندوستان میں ہم کو جینا ہے تو سر اٹھا کر جینا پڑے گا یہ ہندوستان نہ نرندر موڈی کے باپ کی جاگر ہے نہ امیشہ کے باپ کی جاگر ہے یہ ہمارے اسلاف کی جاگر ہے اور ہم نے اس ملک کے لیے خربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا یہ ملک ہمارا ہے انشاءاللہ ہمارا رہے گا اور ہندوستان کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے اور آپ کو دس جنوری کو یعنی جمعہ کے دن لاکھوں کی دیداد میں شریف ہو کر اس احتجاجی ریلی کو کامیام بنائیے شکریہ